اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے لوکی چنہ دال کے رسپی ہم نے اسے کافی سمپل طریقے سے بنایا ہے تاکہ بگینرز کو بھی بنانے میں آسانی ہوں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے یہاں ہم نے لیا ہے لوکی چھوٹی سائز کی تھی وزن میں یہ ساڑھے تین سو گرام ہے کولی والی لوکی لی ہے ہم نے اب اسے ہم نے دھو لیا ہے اور پیلر کی مدد سے اسے چھیل لیتے ہیں اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں اور اب اس کا اوپر والا ڈنٹل والا حصہ اور نیچے والا حصہ کٹ کر لیں گے اور اسے آپ اپنی پسند کے حساب سے چھوٹے یا بڑے ٹکڑوں میں کٹ سکتے ہیں میں نے چھوٹے سائز کی ٹکڑے کر لیے ہیں تاکہ گلے میں آسانی ہوں اب اسے بیچ سے کٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے لمبا لمبا پہلے ہم اسے چار حصوں میں کٹ کریں گے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ لیتے ہیں تاکہ چانہ دال کے ساتھ یہ آسانی کے ساتھ گل جائے تو بس دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری لوکی کے ٹکڑے کٹ لیے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اب ہم اسے پانی میں دال دیتے ہیں تاکہ جو لوکی ہے وہ کالی نہ پڑے ایسے ہی آپ اسے چھوڑ دوگے تو لوکی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اسے ایک طرف رکھتے ہیں دوسری طرف دیکھیں ہم نے آدھا کپ چنا دال لی تھی اور اسے دو گھنٹہ پانی میں بھگا کر رکھ دیا ہے جب یہ اچھی طرح سے پھول جائے تو اس کا پورا پانی جو ہے وہ نتھا رہیں گے اور پھر اسے پکا لیں گے تو یہاں ایک پریشر کوکر میں ہم تین ٹیبل سپون کے قریب تیل گرم کر لیں گے اس میں دال دیں گے دو میڈیم سیز کی پیا سلائسز میں کٹی ہوئی ہائے سے میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائی کر لیں گے سوفٹ ہونے تک ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے پھیلا کر رکھ دیں گے اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے دیکھئے پیاز کو ہمیں بس اتنا ہی سوفٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے اب ایک بڑی سائز کا ٹاماتر میڈیم سائز کے ٹکڑوں میں کٹ کر کے شامل کریں گے اور ہائے سے میڈیم فلیم پر ٹاماتر کے سوفٹ ہونے تک فرائی کر لینا ہے کافی سمپل سے رسپی ہے ہم نے اسے روٹی کے ساتھ سرف کرنے کے حساب سے بنایا ہے دیکھئے دو سے تین منٹ میں ٹاماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب تین ہری میچ چیرہ لگا کر کٹ کر کے شامل کریں گے اور چنہ دال کا پورا پانی نتھار کر ہم شامل کرتے ہیں چنہ دال جو ہے وہ اچھی طرح سے بھیگ گئی تھی تو گلے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اب جو لوکی ہے اس کا بھی پورا پانی نتھار لیا ہے اسے بھی شامل کر دیتے ہیں نمک دالیں گی ٹیسٹ کے حساب سے آدھی ٹی سپون ہلڈی پاودر اور ایک ٹیبل سپون کے قریب باری کٹیوی ہری دھنیا شامل کریں گے ہم نے اس میں زیادہ کوئی مسالے شامل نہیں کیے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہائے سے میڈیم فریم پر اوپر نیچے میکس کر لیں گے جیسے آپ اسے فرائی کرنا شروع کرو گے لوکی کا اور ٹاماٹر کا جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو بس تین سے چار منٹ ہم اسے ایسے ہی فرائی کر لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہو اس وقت اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں دال دیں گے ایک کپ کے قریب پانی اور اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں پانی کی کانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہو اسے اوپر نیچے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اب کوکر کا ڈھکن لگائیں گے اور میڈیم فریم پر تین سیٹی آنے تک ہم اسے پکا لیں گے آپ چاہو تو اسے نورمل برتن میں بھی پکا سکتے ہو پر نورمل برتن میں پکانے میں جو ہے زیادہ وقت لگتا ہے اسے گلنے میں تو میں نے اسے کوکر میں ہی بنایا ہے میڈیم فریم پر تین سیٹی لی اور اس کا پورا پریشن نکلنے دیا ہے اور اب دیکھئے اس طرح سے کھول دیتے ہیں اور اسے اوپر نیچے میکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو اس وقت لگے کہ پانی زیادہ ہے تو آپ فریم آن کیجئے اور تھوڑا پانی سکھائیے اب چیک کر لیں گے دیکھیں چنہ دال بھی گل چکی ہے اور لوکی بھی گل گئی ہے تب بس اس میں ہری دھنیا سے گانش کریں گے اور سیرف کریں گے تو میں نے اسے روٹی کے ساتھ سیرف کرنے کے حساب سے بنایا ہے اس لئے ہلکا سا پانی رکھا ہے اور جیسے ہی یہ ہلکی تھنڈی ہو جائے گی تو یہ اور بھی گاڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے ہم اسے زیادہ نہیں سکھائیں گے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے بس سمپل سے ریسپی ہے چند ہی منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتی ہے ریسپی پسند آئے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا اور ہمیں چینل کو فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ ہماری نئی نئی ریسپیز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کر اللہ حافظ